جس کو بھی کسی ایڈکشن کا سامنا ہے چاہے وہ نشے کی ایڈکشن ہو چاہے کھانے کی ایڈکشن ہو چاہے جوہ کی ایڈکشن ہو چاہے کسی انسان کی ایڈکشن ہو تو شیم اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے اور آپ میں سے جو کوئی بھی مجھے الیدہ ملتا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کے موہ سے نکلتا ہے کہ مجھے اپنا پچھا نہیں لگتا I don't like myself I don't love myself تو یہ جو چیز ہے اپنے آپ کو پسند نہ کر سکنا ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی بندہ ایمی اپنے آپ کو پسند کیا جا رہا ہے اس کو نرگسیت کہتے ہیں نارسسزم کہتے ہیں جو بندہ ایمی اپنے آپ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور ہر وقت وہ شیشے میں دیکھ کے کہتا ہے کہ کیا کنہ سونا تین رب نے بنایا تو وہ جو چیزیں ہیں وہ اس کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک simple liking simple اتمنان اپنی کارکردگی کا بطور انسان ایک simple اتمنان کہ جب ہم اپنے بارے میں سوچیں آئینے میں دیکھیں یا اپنے دن کی کارکردگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں لگیں کہ یا ٹھیک ہو تم یہ نہیں کوئی بہت بڑی کو بات دیکھو یا ٹھیک ہے اوکے چلے گا اپنے آپ کو قبول کر لینا یہ وہ ایک بہت بڑی qualification ہے جو ہم انسانوں کو چاہیے ہوتی ہے کہ at the end of the day ہم کیسے کہ یا تم ٹھیک ہو کچھ چھوٹی مٹی گلتی ہے تو چلو وہ بھی صدار لیں گے لیکن اپنے آپ کو قبول کر لینا کسی کبار خانے میں نہیں پھیکنا اپنے آپ کو کیونکہ جو چیزیں نکارہ ہوتی ہیں آخر کار وہ کبار خانے کی نظر ہو جاتی ہیں یہ ایک پرابلم ہے جس کا ڈر رہتا ہے نشے کے مرض کے اندر کہ بندہ کسی کبار خانے کی نظر نہ ہو جائے بندہ کسی سٹریٹ پہ نہ کھو جائے یہ دو پرابلم ہوتے ہیں کہ نشے کی زندگی میں جو گھر والے اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کے بغیر نتیہ گلی نہیں جاتے اس کے بغیر کوئی شادی بیار نہیں اٹینڈ کرتے اس کے بغیر وہ اپنی زندگی کو جیم کر لیتے ہیں ایک دن ایک دن وہ جو ہے ایسا ہیرہ لال موتی تارہ کھو جاتا ہے میں نے اپنی فیملی میں دجنوں ایسے سٹارز کو ٹوٹتے دیکھا ہے کہ جن کو دیکھیں تو دل راضی ہوتا ہے لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل ان کا نام ریجسٹر سے خارج ہو چکا ہوتا ہے نہایت خموشی کے ساتھ خاندانوں میں وہ کھو چکے ہوتے ہیں سو ٹکٹ سیریس یہ بیعت کہہ دی رکھ بھگ جی یہ تو روز وہی بات تو وہی بات ہے تو آپ نئی بات کیجئے اگر وہی بات ہے تو بتائیے وہ کیا بات ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں ری لیپس کے بارے میں بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں ری لیپس پریونشن کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح سلپری لوگوں سے نہیں ملنا اور کس طرح سلپری جگہوں پہ نہیں جانا اور کس طرح اپنے سونے جاگنے کی آتے صحیح کرنی ہے کس طرح ری لیپس سے بچنے کے لیے کریونگ سے بچنے کے لیے فور پوائنٹڈ فارمولے کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ تو سب کچھ ہر روز ہر طرح سے آپ کو بتایا جاتا ہے سینکڑوں چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتائی جاتی ہیں کہ کس طرح آپ نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس مسئلے کا حل کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو جو کہ فریز ہوئی ہوئی ہے ڈی فریز کرنا ہے کس طرح آپ نے اس کو آگے چلانا ہے غصے پہ کیسے قابو پانے کیا اس پہ بات نہیں ہوتی پیار کی جب آپ اوورڈوز کرتے ہیں تو اس سے کام خراب ہوتا ہے گھروں میں پیار کی اوورڈوز اچھا گھروں میں غصے کی اوورڈوز نہیں کرنی جب گھروں میں غصے کی اوورڈوز ہوتی ہے تو کام خراب ہوتا ہے تو آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ پیار کو یوز کریں لوڈوز میں غصے کو یوز کریں لوڈوز میں تو کام چلے گا اگر آپ غصے کی اوورڈوز یوز کریں گے پھر آپ کو گلٹ ہوگا اس کے بعد پھر آپ وہی اجازت دیں گے جو آپ نے روکی ہوئی تھی وہی چشم پوشی کریں گے جو پہلے کڑی نظر رکھ رہے تھے پھر ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ پولیسنگ چوکی دارہ نہیں کرنا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے